کیا آپ بابر آزم کو اب ٹیسٹ ٹوکٹ سے آرام کرانا چاہیے ٹیسٹ ٹوکٹ پہ ان کو ریسٹ دینا چاہیے محمد حفیظ سے ایک پڑا زبردر سوال ہوا انہوں نے کیونکہ آپ اس ٹائم پہ اگر اب جس بھی پاکستان کے فارمر کرکٹیٹر سے اسٹیٹمنٹ بابر آزم کو لے کر اٹھاتے ہیں کیونکہ ٹیسٹ ٹوکٹ میں آپ آٹھ میجز کی سولہ ایننگ میں بابر آزم کا کوئی پچاسہ نہیں ہے تو لوگ کرٹیسائز تو پہنٹ کر رہے ہیں بڑے بڑے پارمر کرکٹیٹرز ہیں جو بابر آزم کو لے کر کرٹیسائز کر رہے ہیں لیکن اسی بیچ محمد حفیظ نے سیلیوشن کی بات کی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بابر آزم آپ کی اس ٹائم پہ ایرا کا سب سے کمپلیٹ ایک ٹیکنیک وائز جس کو آپ بولتے ہو ٹیکٹیک وائز سب سے کمپلیٹ بیٹسمن ہے انہوں نے کہا سیلیوشن کیا آپ کو بات کرنے چاہیے اس کو ڈراب کر دو اس کو ریسٹ پر بھیج دو اس کو لے انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے انہوں نے کہا سیلیوشن کیا آپ بات کرو محمد حفیظ نے سیدھا اور صاحب یایہ حسینی صاحب نے سوال ان سے کیا کہ آٹھ ٹیسٹ میں جس کی سولہ ایننگ کے اندر بابر آزم کا کوئی پچاس نہیں ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ بابر آزم کا ٹائم آ گیا ہے کہ اب ان کو آپ ریسٹ دے کر کسی بھی ینگسٹس کو چانس دینا چاہیے انگلینڈ کے خیاب یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کا ایک بہت بڑا اپنی ایرا کا بیٹسمن ہے تو آپ کو انگ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب بابر آزم کو ڈریسٹ دے کر کسی ینگسٹس کو چانس دینا چاہیے انہوں نے کہا میں سیلیوشن کی بات کروں گا انہوں نے بڑی بات بولی ہے جو ایک فیکچول بات ہے محمد حفیظ نے کہا کہ یہ ایک بڑا انپورچنیٹ سین ہے جہاں اس کو رانگ پلیننگ بابر آزم کے حوالے سے کہلے کہ وہ اپنے بارے میں اچھی پلیننگ نہیں کر پا رہا انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میرے سے پہلے اور میں خود بھی تینوں فارمیٹ کی کرکٹ کھلتا اور بابر آزم انہوں نے کہا سب سے پہلے تو بابر آزم کے لیے انہوں نے ایک سنٹینس استعمال کیا انہوں نے کہا اس ٹائم پہ کرنٹ ایرا کا آپ کا سب جو تیکنیک وائز سب سے جو کمپلیٹ پلیئر ہے وہ آپ کا بابر آزم ہے انہوں نے کہا آپ انپورچنیٹ سین کہو یا آپ رانگ پلیننگ کہو انہوں نے کہا رانگ پلیننگ آپ لے لو جو بابر آزم شاید کر نہیں پائے اپنے بارے میں انہوں نے کہا پچھلے تین سے چار سالوں میں انہوں نے فور ڈے کرکٹ پاکستان کی ڈومیسٹکک میں نہیں کھیلیا ہے انہوں نے summے آج کر T20 کرکٹ بہت زیادہ ہو گئے ہم بھی کھیلتے تھے ہمارے سے پہلے بھی جو کھیلتے تھے اس time بھی ہم بھی تینوں پورمیٹ کھیلتے تھے ہمارے سے پہلے جو players گزرے ہیں وہ بھی تینوں پورمیٹ کی کرکٹ کھیلتے تھے لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہم بھی đومیسٹک کرکٹ کو ضرور کھیلتے تھے پور ڈے کرکٹ ہوتی تھی پاکستان کے لیے ہم بھی کھیلتے تھے تینوں format کی cricket but کیا ہوتا تھا کہ جب بھی آپ بری فرم ہوتی ہے تو آپ کو you go to domestic 4 day cricket and learn from your mistakes. انہوں نے کہا ایک آپ wrong planning کہہ لو کیونکہ اتنی T20 cricket ہو گئی ہے کہ آپ suddenly 8-10 مہینے کے بعد آپ کی test cricket آ جاتی ہے تو پھر آپ یہ کہو کہ جی آپ جو ہے وہ T20 cricket سے move on کرو گے تو test cricket کے تب تو result بہتری کی طرف جائیں گے انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کو domestic کی 4 day cricket last بھی کھیلی پڑتی ہے اور آپ کیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی جو muscle memories ہیں وہ بڑی strong ہوتی ہے انہوں نے solution کی بڑی زبردست بات کی ہے انہوں نے کہا بابا رازم یا انہوں نے کہا کوئی بھی player ہو انہوں نے کہا اسی طرح سے آپ چھائن شاہ فریدی کو بھی لے لیں انہوں نے کہا کوئی بھی آپ کا player ہو انہوں نے کہا اگر آپ current superstar players کے اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا پچھل 30 سالوں سے انہوں نے کوئی domestic cricket نہیں کھیلا ہے انہوں نے کوئی 4 day cricket نہیں کھیلا ہے انہوں نے کہا بابا رازم کو 4 day cricket کھیلنا پڑے گی انہوں نے کہا اس سے ہو گئی ہے کہ جب وہاں پر وہ جائیں گے hundreds کریں گے centuries لگائیں گے تو ان کی muscle memories بڑی strong ہوں گی انہوں نے کہا ریسٹ پر دے دینا انگلین کے خلاف ان کو ریسٹ کرا دینا یا پھر کسی بھی نائے youngsters کو لے کر آنا انہوں نے کہا یہ کوئی solution کی بات نہیں ہے solution کی بات جو انہوں نے بولی وہی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ domestic cricket میں جاؤ وہاں پر آپ کی جو 4 day cricket ہے وہ لازمی وہ کہتے ہیں کہ specially بابا رازم کو بھی کھیلنی چاہیے شاہنشاہ افریدی کو بھی کھیلنی چاہیے میرا خیال سے یہ جو محمد عفیز نے بات کیا بابا رازم کے حوالے سے یہ ایک factual بات ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے ہوتا ہی یہ ہے کہ جب آپ کی بری قوم لگی ہوئی ہوتی ہے تو پھر آٹھ دس مہینے کے بعد آپ test cricket کھیلیں آچانکہ آپ ٹی ٢٠٠ cricket سے پھر موگ آن کرتے ہیں test cricket کی طرح انہوں نے کہا test cricket is totally different cricket انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے کہ آپ اچانک ٹی ٢٠ cricket سے کھیل کر آؤ تو پھر آپ test cricket کی طرف آؤگے تو آپ بہت آسان ہے انہوں نے کہا آسان نہیں ہوتا انہوں نے کہا آپ کو domestic cricket کی طرح واپس جانا پڑے گا اور domestic cricket سے ہی وہاں پر بابا رازم کو اپنے جو مسل memories ہیں وہ strong کرنی پڑے گی یہ ایک طریقے سے محمد حفیظ نے پڑی زبردست بابر آزم کو لے کر پاکستان کے کرنٹ سپر سٹارز کو لے کر بات کیا تو خیر اپ ڈیٹ سے چلے گئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازم بھی کرتے جائیے گا